سب کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر اچھی مارکیٹنگ اور برینڈنگ کے ذریعے ہم بہت پیسہ کما سکتے ہیں ہینڈ میڈ شوز کی پوری دنیا میں مانگ ہوتی ہے یہ عمران خانے پشاوری چپل نہیں پہنی ہوتی ہے یہ اب یورپین کمپنیوں نے اپنے ناموں سے بنانی شروع کر دیئے تو ہم اس کو اپنی پشاوری چپل کے طور پر دنیا میں مطارف کروا سکتے تھے ہم نے وہ ایفرٹ نہیں کی وہ چپل آپ دنیا کی باقی کمپنیاں یورپین آپ نے برینڈ نام سے مارکیٹ کر رہی ہیں آپ نے یہ ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ریز کیا ہے یہ کیوں اس طرح سے ہوا کہ ہمارے پاس جیوگرافیکل انڈیکیشن کا قانون نہیں تھا وہ اس وقت اسمبلی میں ہے وہ اللہ کرے کہ وہ اپروف ہو جائے جب ہو جائے گا نا تو یہ پشاوری چپلز چترالی پروڈکٹس ملتانی ٹائلز یہ سب وہ ہو جائیں گے پروپرٹی آف پاکستان باسمتی رائس کو یہاں سے جاتا ہے دبائی میں یا انڈیا والے اپنی پیکجنگ میں ڈالتے ہیں پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں وہ تو اور چیز ہے یہ پنک سالٹ ہے یہ آپ کا کھوڑا سالٹ مائن کا یہ پوری دنیا سے آرہا ہے پیکجنگ کے اوپر آج کل پوری دنیا میں رولہ چل رہا ہے میں نے دیکھا یہ پنک سالٹ پنک سالٹ کے بہت سارے باتیں ہوئے ہیں یہ ندیم میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت 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 سالٹ ہے چھوٹا ہوگا اتنا سا کمپونٹ ہوگا لیکن کترہ کترہ کر کے دریاب بنتے ہیں ہمیں تو ہر چیز کو ٹیپ کرنا چاہیے بات یہ ہے اس کو ٹیپ کر رہے ہیں ہمارا ایکسپورٹ جا رہا ہے جو ہمارے سے نہیں ہوا اور وہ پاکستانی ابھی سیکھ رہے ہیں is the value of the brand برینڈ کی اہمیت ہوتی ہے نا دنیا میں تو پاکستانی برینڈز کو ہمیں انٹرناشنل لیول پر لے جانا ہے یہ ہمارے پرولمز ہیں یقی رہی considerably